بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم بات کریں گے گزشتہ روز جو پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی ہوئی مطلب ایوان جو تھا وہ مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا ایسا کیوں ہوا اس پر ہم بات کریں گے پھر روح صاحب کوویٹ کی جو ویکسین ڈوزز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں پنجاب کی اگر بات کی جائے اس پر ہم بات کریں گے لوگ جا رہے ہیں مائیو سلوٹ رہے ہیں دو سینٹر بند ہو گئے ہیں اور باقی بھی کہہ رہے ہیں کہ باقی بند ہو گئے ہیں ایک تو پی کے ایل آئی والا اور ایک جو پریس ٹپ پریس ٹپ کا ہے باقی جگہ بھی شورٹیج ہے اور لوگوں کو سیکنڈ ڈوز جن کو لگنی ہے ان کو تو لگ رہی ہے فرس ڈوز کی بھی پرابلم ہو رہی ہے تفصیل سے بات کریں گے آگے شل کر اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے مہنگائی کا ایک نیا توفان جو ہے وہ کھڑا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے پھر عبدالکریم سولنگی صاحب کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ ہے یہ کون ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو صدارتی ایوارڈ ملا ہے بہترین مجسمہ ساز ہیں اور بڑے ڈیفرنٹ قسم کے مجسمے ہیں جو وہ بناتے ہیں اس میں موٹرز لگاتے ہیں اور وہ موویبل مجسمے ہوتے ہیں موف کرتے ہیں اس پر ہم آپ کو چل کر خصوصی رپورٹ دکھائیں گے پھر ہمارے پاس سنگر ماسومہ انور ہماریسا شو میں موجود ہوں گی پھر ایمیزون میں شمولیت پاکستانی تاجروں کو کون سی سہولیات جو ہیں وہ میسر آنے والی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ محفوظ آن لائن شاپنگ کے لیے آج ہم مشورے بھی لیں گے آن لائن بزنس ایکسپورٹ سرمت سفیان ہمیں شو میں جوائن کریں گے پھر وادی نلتر کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لی یہ آبویسلی ننطر ایکسپریٹ جو تھی اس کا پہلا فیز مکمل ہو چکا ہے دوسرے فیز پر کام جاری ہے سو جو لوگ یہاں پر وزرٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے اس پر چل کر آپ کو خصوصی رپورٹ دکھائیں گے اور ہمارے رپورٹر بھی ہمیں اس بارے میں وزید اپ ڈیٹ کریں گے اور پھر پی ایسل کے جو بکیاں میچز ہیں اس پر بات کریں گے کل بھی لیگ کے دو میچز کلے گئے آج بھی میچز ہیں سو ایفان زہیر ہمارے سپ گارلیمنٹ پر ہوا بڑی انفارچنیٹ سیٹویشن تھی شہباز شریف کی تقریر کے دوران جو حکومتی عراقین تھے انہوں نے اچھا خاصا شور شرابہ کیا سیٹیاں بجاتے رہے ایک دوسرے پر سیٹیاں تو بہت چھوٹی سی چیز ہے گالم گلوش کرتے ہیں گالم گلوش اس قدر غلی زبان استعمال کی گئی ہے جس کے بارے میں جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے یعنی دو لفظوں میں اگر بیان کیا جائے جوڑ جوڑ کے تو وہ کہتے ہیں جوتم پیزار کہ ا ایک دوسرے کو جوتے مارنے کی نوبت آگئی تھی مکہ بازی تو خواہر خوب ہو گیا اور وہ بجٹ کی کتابیں اٹھا اٹھا کہ ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں ایسی گالیاں ہیں جن کے وہ ہمیں بھی کل یہ مناظر آپ بھی دیکھ رہے تھے اور میں بھی دیکھ رہا تھا مجھے کچھ یہ بجٹ کی بکس کے بارے میں بات کرتا جاؤ اگر آپ کو آپ نے بھی یہ تو دیکھی ہوں گی پڑی بھی ہوں گی تو یہ کافی بھاری بھی ہوتی ہیں اور اگر ہم کل دے گے کل کی جو مناظر ہے تو اس میں مجھے انفرچنیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں بکس تو یہ پڑھتے نہیں ہیں لیکن اب ایک نئی روایت جو ہے وہ شروع ہو چکی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اور کل ایس لگ رہا تھا کہ یہ غزہ کی پٹی ہے یہ کوئی جو ہے ہونویبل ہاؤس نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا جو تقدس پامالی کی باتیں کرتے ہیں جو باشن دیتے ہیں یقین میں نے بڑا افسوس ہو اور یہ شروع میں رحمہ نے بات کی کہ بھئی یہ مسلمنٹی تو وہاں پہ بھی اس قسم کی آلات نہیں ہوتے وہ تو دام کی حوالے سے باتیں ہوتی لیے نہیں ہے ایسی ایک دوسرے کو مارنا ہوتنگ کرنا اور آپ کو یاد ہوگا تین دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک پی ٹی آئی کے ایک رکن ہے ان کی جنب سے جس طرح ہوتنگ کی جا رہی تھی بلاول بھٹو صاحب پہ یقین مانے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ بھائیس کروڑ کے یہ نمائندے جس قسم کے حرکات یہ کرتے ہیں یہ ہمارے چنے ہوئے نمائندے ہیں اگر یہ اس قسم کی حرکات کریں گے تو پھر عام آدمی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ رحم صاحب میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا پارلیمنٹ کے ایک معزز رکر ہے بہت اچھے دوست ہیں میرے ان سے ایک دفعہ میں نے کہا کہ پازی آپ جب ہی میں آپ کو دیکھتا ہ تو آپ لڑائی پہ اتر جاتے ہیں آپ گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں کیا لگتا ہے کیا شوق ہے آپ کو لڑنے کا پڑا شوق ہے تو بایہ لڑکی دکھائے تو کہتا ہے بھاجی کرنا پڑتا ہے لیڈر کو خوش کرنا پڑتا ہے تو یہ سیچویشن ہے کوئی ایسی ڈیبیٹ نہیں ہوتی تعمیری ڈیبیٹ نہیں ہوتی یا عوام کے حوالے سے یا ملک کے حوالے سے بس گالم گلوچ کی ہمارے ٹیک سے جو ڈیلی ان کی ٹی ای ڈی اے بنتا ہے وہ بنا کے ہی چلے جاتے ہیں حرمیت ہے آپ کو یہ سناتے ہیں یہ بیپ لگ کے جو ایک آواز ہے کس طرح سے گاری گلوچ ہوئی ہے یہ ہم سنواتے ہیں ساتھ میں پھر ہم آگے بات کرتے ہیں ذرا سنوائیے نا جی دکھائیے کس طرح سے چلی ہے یہ بیپ جو ہے یہ دیکھئے دیکھئے آپ ایک دوسرے کو جستہ مارا جا رہا ہے اچھا بات یہ ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں ان میں سینے میمبر وہ کیابلنٹ میٹنگ سے ہو کے ڈائریک یہاں پہ پہ پہنچے اور لگتا ہے ایسے جو اپوزیشن بھی الزامات لگا رہی ہے کہ جیسے یہ وہاں سے کوئی انسٹرکشنز لے کے آئے تھے کہ آج کسی بھی صورت میں ہم نے اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں ان کو بولنے نہیں دینا شہباز شریف کو تقریر نہیں کرنے دینی اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ دے رہے ہیں فواد چارجی صاحب نے کل مختلف جگہ جس سٹیٹمنٹ سی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ بجٹ کی جس وقت پریزنٹیشن ہو رہی تھی اس وقت پرائیم نیسٹر وہاں پہ موجود تھے اور ان کی موجودگی میں ہلڑ بازی ہوئی وزیر خزارہ کو نے دی گئی لہٰذا ہم بھی اب ان کو بولنے نہیں دیں گے نہ بلاول کو نہ تو اب دو دردن کے قریب سپیکر جو ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں بے بسی کا عالم تھا سپیکر کا بھی وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے انہوں نے تین دفعہ کاروائی رکھوائی لیکن اس کے باوجود لوگ بازنی آ رہے تھے پھر بطیاں بند کرنی پڑی دس منٹ کا بکفہ کیا گیا اگر یہ ایک دوسرے کی پٹائی کرنا بھی چاہ رہے تھے تو کر دے تھے لیکن جس طرح خواتین کو نشانہ بنایا گیا آپ خاص کر دے کہ جو میں یہ نہیں کہتا دولوں کا قصور ہے اپوزیشن اور حکومتی بنچوں سے جس قسم کی ہوتنگ ہوئی ہے جس طرح مار پٹائی کے منازل آپ یہ گالم گروچ کے ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم نہیں جلا سکتے اس نمام تر چیزیں لیکن آپ دیکھیں ملائکہ بوہاری کو جب میں نے کل دیکھا تو ان کی آنکھیں نیچے بھی زخم آیا ہوا تھا دیگر جو کول شوزف تھی ان کو بھی باقاعدہ نشانہ بنایا گیا تو یہ مردوں کی جانب سے کیا جا رہا تھا جو اپوزیشن ہے اور الزامات تو پتہ نہیں کس نے شروعات کی لیکن جس نے بھی کی یقین مانے بڑا دکھ ہوا افسوس ہوا کہ ہمارے یہ نمائندے جو کم سے کہا یہ چاہ رہا ہے کہ من کو اس برے حالات سے نکالتے ہیں اور اچھا ایک اور چیز میں بتاتا ہے چلو کل میں ٹیلیویجن کے بلکہ ہمارے سکرین پر ایک نمائندے تھے اپوزیشن پاکستان مسلمی نون سے تو تو وہ کہہ رہے تھے اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ بھئی آپ گالیا دو آپ اس قسم کی ہلر بازی کرو یہ کونسی اپوزیشن ہے اور کس ملک میں حصہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن گالیا اور گالم گلوش پہ آئے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اپوزیشن کے کام ہوتا ہے اصلاح کرنا حکومت کو تلقید کرنا ان کے کاموں پہ گالم گلوش کرنا نہیں ہوتا ہے نہیں لیکن یہ ہے کہ ہرمید باز آپ کی صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کا بھی کام ہم یہ نہیں ہے ٹریری بینچے سے بیٹھ کے وہ اس طرح کی ہلڑ بازی کریں سینے میمبر شریح مزاری کو بھی دیکھا گیا وہ بھی ہلڑ بازی کر رہی تھی شفقت محمود جو اتنے سینئر ہیں وہ بھی ڈسک بجا رہے تھے اور مار رہے تھے کوئی اپنے جونئر کارکنوں کو روکنے کو تیار نہیں تھا سب سے زیادہ گالی گلو جس نے وہ علی عوان نے کی ہے جن کی بیپ ہم نے چلا کے دکھائیں جو کتابیں مار رہے تھے وہ پرائیم لیسٹر کے ایڈوائزر بھی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے حرمیتی کی بات صحیح ہے کہ یہ پرائیم لیسٹر کو خوچ کرنے کے لیے دکھانے کے لیے کہ ہم سے بڑھ کے کوئی ہلڑ بازی نہیں کر رہا شاہ محمود قریشی بھی بہت موجود تھے انہوں نے بھی کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی مجھے لگ رہا تھا یہ جو تمام لوگ ہیں حکومتی جتنے بھی بزراء ہیں مطلب ان کی جیسے آپ نے پہلے کہا کہ انسٹرکشنز پر ایسے ہو رہا ہے اور بڑی انفورچنیٹ سٹویشن تھی خیر سپیکر کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب سپیکر نے تحقیقات کا حکم دیا ہے میرے خیال میں اب ہونا یہ چاہیے کہ تحقیقات شفاف ہونی چاہیے اور جو بھی اس میں جن پر بھی الزام آ رہا ہے جو بھی اس ہلڑ بازی کے ذمہ دار ہیں ان کو اگلی کاروائی میں آنے نہ دیا جائے میں ہم ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے مومن اور امیر مجھے تو کم ہی لگتی ہے کہ ایسی کوئی ہوگی خیر آگے چلتے ہیں ملک میں کوویٹ ویکسین کی جو شاوٹیج ہے اس بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں مکتب سینٹرز پہ یہ شکایت آ رہی ہے لوگ جا رہے ہیں لیکن شاوٹیج بہت زیادہ ہے اور سینٹرز پہ رش بھی بہت زیادہ ہوگی ہے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کی جانب سے کہ نادرہ کا جو ڈیٹا ہے اس طرف سے اپ ڈیٹ ہونا اس لیے ہمارے سسٹم کام نہیں کر رہے تو اس لیے کوویٹ ویکسین لگائی نہیں جاری بلکہ لیکن اس کے دوسری طرف دیکھیں تو حقیقت اصل میں یہ ہے کہ کوویٹ ویکسین کی شاوٹیج ہے اگر ہم لاہور کی بھی بات کریں یہاں پر بھی شاوٹیج ہے گجرانوالا فیصلہ بات ملتان کے جتنے بھی سینٹرز ہیں وہاں پر بھی ویکسین کی جو شاوٹیج ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے گجرانوالا کی رعوف صاحب اگر بات کریں تو وہاں پر صرف تین دن کا سٹاک رہ چکا ہے لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ بھیجوائی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے اب دیکھیں کہ یہ جو ویکسین ہے وہ کب آتی ہے کب لگتی ہے اس میں بھی دو خبریں ہیں ایک تو یہ ہے کہ دو دن بعد ویکسین اویلیبل ہو جائے گی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے لیکن ساتھ یہ خبر ڈان کی خبر ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے پروائیڈ کرنی ہے وہ دو مہینے کہہ رہے ہیں اس ریٹ کے اوپر میں نہیں دے پاؤں گا یہ بڑی علامنگ سے اوٹحال ہے اگر بیکسین نہیں ملے گی لوگ جنہوں نے خاص طور پر پہلی ڈوز لگائی ہوئی ہے ایک تو وہ ڈوز ان کی سیکنڈ پتہ نہیں لگ پائے گی نہیں لگ پائے گی دوسری جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ لوگ جو اگر ان کو ہم نے موٹیویٹ کیا ہی ہے کیا بائیں سینٹرز کے اوپر وہ شوق سے آ رہے ہیں تو پھر ان کو ویکسین نہیں لگے گی اور جو گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ کو اچیف کرنے میں وہ یہ کہ اس مہینے میں اتنے لاکھ کو لگنی ہے اگلے مہینے میں اتنے لاکھ کو لگنی ہے سات کروڑ لوگوں کو لگنی ہے سات کروڑ لوگوں کو لگنی ہے وہ ٹارگٹ کیسے اچیف ہوگا اور یہ جو بڑی مشکل تھے کچھ پابندیاں لگا کے کچھ ویکسینیشن کر کے جو پرسنٹیج پوزیٹیوٹی کی ہے وہ نیچے لائی گئی ہے اس وقت ریٹ کافی کم ہے ریشو دیکھا جائے تو دو اشاریہ سامتنگ تھا گزشتہ روز کے اگر بات کریں بہت کم ریٹ تھا بہت کم ریٹ تھا وہ یہ ہے کہ وہ اس میں بھی خرابی پیدا ہو جائے گی ایک اور جو مسئلہ بہت بڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ بایٹ جانے والے لوگوں کے لیے کہ اکثر ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ایسٹرزینکہ لگوائیں اگر آپ نے ہمارے ملک میں آنا ہے اچھا اس کی ریزن کیا ہے کیا وہ زیادہ بہتر ویکسین ہے یا اس طرح یہ میں بھی کل پڑھ رہی تھی کہ بیرونے ملک سفر کرنے والوں کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ ایسٹرزینکہ لگائیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سعودی مطلب وزارت حج کی بھی بات کریں تو انہوں نے بھی کہا کہ حج کی اجازت ان لوگ کو ہے جنہوں نے ویکسین لگوائی بھی ہے اور جنہوں نے ایسٹرزینکہ لگوائی بھی ہے میں وہی کہہ رہو نا اب ایسٹرزینکہ گورنمنٹ نے لگائی نہیں بہت تھوڑے لوگوں کے لیے اور اس میں بھی ایک confusion یہ ہے جو انشاءاللہ اگلے ایک دو روز میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے گورنمنٹ کا کچھ سپوکس پرسن ہم لینے کوشش کریں گے کہ جن لوگوں نے پہلے چائنیز لگوائی ہے اب اگر انہوں نے باہر جانا ہے امریکہ جانا ہے یورپ جانا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے کل کوئی ایسی اجازت ملتی ہے اگر تو کیا وہ پھر دوبارہ ایسٹرزینکہ لگوائیں ڈبل دوز کریں کیا کریں مطلب اس طرح کی confusion میں لوگ ہیں باہر یورپ اور امریکہ جانے کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایسٹرزینکہ لگوانی ہوگی تو حرمیت یہ دیکھو نا یہ عجیب confusion کا محول پیدا کیا ہے حج کے لیے اگر لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ان کی جانب سے با غیرہ یہ شرائط رکھی گئی ہیں تو بڑا یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ اب کیا کرنا ہوگا آگے کونسا سٹپ لینا ہوگا کیونکہ اگر چائنا کہ یہ ویکسین ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو آگے پھر کیا طرح اٹھانا ہو کیونکہ جو لوگ لگا چکے ہیں زیاری بات ہے روح صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی confusion بہت زیادہ ہے اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی جس طرح سے روح صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جن کو پہلی ڈوز دوسری کسی ویکسین کی لگ چکی ہے وہ اب کیا کریں اگر انہوں نے سفر کرنا ہے ایسٹرازینکہ لگوانی ہے یا کوئی اور لگوانی ہے خیر اس حوالے سے ابھی تک confusion برقرار ہے اور جس طرح سے آپ نے کہا ہم آنے والے دنوں میں اس پر complete گفتگو بھی کریں گے شو میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو ایک اور بری خبر ہے پیٹرل کی قیمتوں میں مشکل خبر ہے عوام کے لیے بری خبر کیا ہے جیسے یہ سب کو پتا ہے کہ جیسے ہی پیٹرل اور اسی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آتا ہے بجٹ وفاقی بجٹ کے چار روز بعد ہی پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہ بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ مہنگائی کا اب ایک نیا طوفان آئے گا بجٹ کے بعد مزید چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوں گی لوگ اس حوالے سے بھی کافت زیادہ پریشان ہے بجٹ میں لوی جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو بڑھایا جائے گا جو ٹیکس ہے تو اس بارے میں بیس روپر لٹر تک کی بات ہو رہی ہے جو وزیر خزانہ نے مطلب جس طرح انڈیکیٹ کیا ہے بیس سے پچیس تک بیس سے پچیس تک اگر وہ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھو کہ ایک تو پیٹرل کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا بجلی مہنگی ہوگی اس کے نتیجے میں کیا ہوگا باقی کموڈٹیز مہنگی ہوگی ہر چیز مہنگی ہوگی ابھی ہمارے بزر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے یہ پریشر فیس کرنا پڑا تھا کہ جی بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی جائیں تو ہم نے نہیں بڑھائیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر پیٹرل مہنگا ہوگیا تو باقی چیزیں مہنگی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی مہنگی ہوگی یعنی وہ حکومت جو ہے وہ اپنی بات پر بھی قائم نہیں رہ سکی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کا ایک نیا توفان جو ہے وہ آنے والے ابھی تو بحث چل رہی ہے نا بجٹ کے اوپر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آئیسے سر جیسے اپوزیشن سامنے لے کے آتی ہے اینلیسٹ ہیں سامنے لے کے آتے ہیں چونکہ ہم لوگ تو ٹیکس مائرین نہیں ہیں ہم لوگ بجٹ مائرین نہیں ہیں ہم نہیں جانتے کہ ٹیکسس کس طرح سے انڈائریکٹلی بڑھائے گئے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم ہے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ بیٹ سے پچیس روپے اگر بجٹ میں پیٹرل کی پرائس کے اوپر لیوی لگتی ہے تو اس سے کتنا بڑا طفان آئے گا ابھی میں ایک خبر پڑا سا اندر ہی کہ جناب فوری طور پہ جو اگلے آنے والے چند دنوں کے اندر آٹھا پانچ روپے فی کلو مہنگا ہو جائے گا بیس روپے کے تھیلے کے اوپر تقریباً آپ دیکھو کہ پانچ روپے پر ہو تو بیس روپے کے حساب سے کتنے سو سے زیادہ بند آتا ہے تو وہ مہنگائی کا وہ پھر ایک سلسلہ ہے عام آدمی کی ساتھ یہ آپ دیکھنا کہ اور کموڈیٹیز بھی مہنگی ہوں گی تو یہ بڑا مشکل سی بات ہے عام عوام کے لیے کہ وہ ان کو یہ سارا کوئی برداشت کرنا پڑے گا اور جتنی ریلیف کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ریلیف نہیں ہے ہم تھوڑا سا سندھ کے بارے میں بات کرلیں ریلیف صاحب ہمیشہ ہم بجٹ کی بڑے بیس بیسرمی سے ہمارے ملک میں انتظار کیا جاتا ہے لیکن جیسے ہی بجٹ آتا ہے تو کمال کا طوفان وہ بھی مہنگائی کی صورت میں لے آتا ہے اور جتر آپ نے بات کی کہ پانچ روپے آتا ہم دیکھنے کے آتا مسلسل جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ چینی کے حالت آپ دیکھیں تو چینی کی پرائس جو ہے وہ بھی عام آدمی یعنی آپ دیکھیں کہ ایک کلو چینی ہمیں ملتی تھی اگر نومل بات کریں پچاس روپے کیا جو ایک سو دس اور وہاں تک چلی گئی ہے اور یوٹیلیٹی سٹور کی بات کی جائے تو وہاں پہ آپ جائیں تو ابھی بھی یہ غائب ہوگی چینی وہاں سے تو یہ صورتحال ہے ان چیزوں کو کلٹرول کرنا حکومت آنا کی وجہ سے میں مران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو اشیر حضورش ہے اس پہ جترہ بھی ہو سا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اشیر یہ پرائس جو اس کے کم کیا جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر اسی طرح چیک ان بیلنس نہیں رکھا جا رہا ہے بلکل چیک ان بیلنس نہیں رکھا جا رہا اور لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں لیکن اس میں ایک ہم اچھا پہلو یہ نکالتے ہیں کہ سندھ کے لوگ سندھ کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ خاصے خوش ہیں میں اسی کی بات کرنے لگا تھا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافت باقی تمام علاقوں میں دس فیصد ہے سندھ میں بیس فیصد کیا گیا اور منیموم ویجس کی بھی بات جو ہے کہ باقی جوگروں میں بیس ہزار ہیں یہاں پچیس ہزار کے ایک تو ملازم یہ ہے کہ سندھ کے عوام کامل سے ہم خوش ہوں گے کچھ ریلیف ان کو ملا ہے اسی طرح سے دیکھا جائے ایڈیوکیشن کے سیکٹر میں ایڈیوکیشن کے سیکٹر میں سب سے مختص جو کی گئی ہے رقم وہ سندھ کے اندر کی گئی ہے تو یہ ایک اچھا قدم ہے میرے حال میں حکومت کے جو اچھے قدم ہوتے ہیں کسی بھی صوبائی حکومت ہے جو اچھا اچھا انیشیٹیو لیا ہوتا ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا جائے اور آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے سٹے ویڈ آس فلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ پاننگ پبلک اور شو میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ابھی ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوائیں گے جن کی عمر اٹھتر سال ہے اور وہ پچھلے پینتیس سال سے رہو صاحب سلچز بنجز بنا رہے ہیں مجسمہ سازی کر رہے ہیں اور مجسمہ سازی ان کی بہت ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ موونگ مجسمے بنا رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹوائز کے ڈیفرنٹ چیزوں کے جو موٹر اندر لگی ہوتی ہے وہ یہ نکالتے ہیں اور مجسموں کے اندر فٹ کرتے ہیں اور ان کے مجسمے بڑے زبردست ہیں ابھی ہم شو میں یہ دیکھ رہے تھے بریک کے دوران کہ وہ جو مجسمے ہیں وہ موف کر رہے ہیں ہم ریپورٹ دیکھ رہے تھے تو وہ بڑے زبردست لگ رہے تھے میرے کال میں پہلے سال کے ناظرین کو وہ ریپورٹ دکھا لے تھے ہاں بلکل اور ساتھ میں یہ بھی کہ آرٹ کی خدمت کتی زیارہ انہوں نے کی ہے اسی خدمت کے وجہ سے ان کو سزارتی ایوارڈ بھی ملا تمگہ حسن کار کردگی وہ جو دیا جاتا ہے وہ اس کے اوپر ملا ہوئے وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کا فن کسی طرح سے اگلی نصر تک پہنچے اگلی نصر تک یہاں پہ ان تمام مجسموں کو اٹھا کے گورنمنٹ کہیں پہ رکھ لے کوئی میڈیا میں رکھ لے ابھی تک چھوٹی سی دکان میں ان کے پڑے میں خراب ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے اون پر یہ دکان ہے وہ قائم کی گئی اور ابھی ہم آپ کو بلکہ ریپورٹ میں بھی دکھائیں گے کہ اس دکان میں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجسمیں تیار کی ہیں وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور کتنے مجسمیں ہیں جو اب انہوں نے اپنے گودام میں رکھے ہوئے ہیں مطلب یہ دکان اتنی چھوٹی ہے کہ یہاں پر وہ سارے مجسمیں آ نہیں سکتے اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو مناسب جگہ فراہم کرے تاکہ یہ پراپر طریقے سے جو اپنے مجسمیں ہیں ان کو پلیس کرسکے خیر پہلے چل کر اس پر ایک خصوصی ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے محنت میں عظمت دکھانے والا صدارتی اوارڈ یافتہ مجسمہ ساز عبدالکریم سولنگی اپنی زندگی کا اٹھتر سالہ سفر ایک دکان میں تیہ کیے ہوئے ہیں یہی دکان اس کی زندگی کا کل اساسہ ہے جس میں وہ سب رنگ موجود ہیں جو انسانی زندگی کا مظہر ہیں اسی دکان میں کہیں سندھ کے معروف لوگ گائک اللن فقیر اور دوسرے فنکاروں کے مجسمیں ساز بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہیں خواتین اپنے گھر کے کام کاج کو ربائیتی انداز میں کرتے ہوئے ہیں گدیسہ 35 برسوں میں عبدالکریم سولنگی نے کوئی دو درجن کے قریب متحرک مجسمیں تخلیق کیے ہیں جگہ کی کمی اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب اکثر مارڈلز گوداموں میں پڑے پڑے خراب ہو رہے ہیں عبدالکریم سولنگی اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ وہ اپنی فنی وراست کو اگلی نسلوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے وہ فکر مند ہے کہ کہیں ان کے بعد ان کا آرٹ بھی ختم نہ ہو جائے وہ اپنے متحرک مجسمیں کسی سرکاری یا نجی اجائب گھر کو عطیہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس طرح وہ اپنے آرٹ کو آنے والے وقت کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں عبدالکریم سولنگی کا خیال ہے کہ یہ مجسمیں عوام کے لیے ہیں اور ان تک پہنچنے چاہیے تو یہ خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور میں یہ رپورٹ دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ پاکستان میں کس قدر ہنر ہیں لیکن اس ہنر کو اس طرح سے اپریشیئٹ نہیں کیا جاتا اگر یہ لوگ باہر کے ممالک میں ہو تو ان کی جو اپریسیئشن بنتی ہے وہ بہت زیادہ ہو اور عبدالکریم سولنگی صاحب کی بھی یہ جیمانڈ ہے مطالبہ ہے حکومت سے کہ ان کو مناسب جگہ جو ہے وہ فراہم کی جائے تاکہ یہ جو مجسمیں ہیں وہ پراپر طریقے سے وہاں پر ڈونیٹ کر سکیں اتیاء کر سکیں اور رپورٹ میں ہم نے دیکھا بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے انداز میں ان مجسموں کو بنایا گیا مجھے سب سے بڑی حیرت وہ ہوئی وہ جو انہوں نے بنایا جس میں فلوٹ کے اوپر انگلیاں موف کر رہی ہیں وہ اتنی باریکی ہے اس کے اندر منی ایچر کی تو وہ منی ایچر تک پہ انہوں نے کام کیا ہے وہ خاص طور پر دیکھنے کے قابل ہے اور وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں اس طرح کے آرٹسٹ ہوں ان کو زیادہ ایسی گراؤن ملتی ہے ایسی گراؤن ملتی ہے مختلف جگہوں پر ان کو کام کرنے کی سہولت ملتی ہے اب جب گورنمنٹ ان کو اس لیول پر ایپریشیٹ کرتی ہے کہ صدارتی حسن کار کردی کے کا ان کو تمغا دیا جاتا ہے تو پھر یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ ان کا کام محفوظ کیا جائے میرے خیال میں ایک اور اہم بات یہاں پر یہ ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں جس قسم کے آلات استعمال کی جا رہے ہیں لیکن مانے کافی مہنگے بھی ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی سارے لوگ آپ سے بھی ملتے ہیں ہم سے بھی ملتے ہیں جو اسی طرح بڑے دل سے کام کرتے ہیں ملک کے حوالے سے ملک کے کلچر کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے لیکن ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کے دادرسائی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک میں ایسے کئی ہیرے موجود ہیں جو آج بھی اس انتظار میں کہ کئی جو تھبکی ہے وہ ملے کی گورنمنٹ کی جانب سے یا کی سرکاری اداروں کی جانب سے تو کم سے کم ان کا حوصلہ بلند ہونے اور ان کی بارے میں اگر دیکھیں تو جس قسم کے مجسمے انہوں نے بنایا ہے ایسا لگتا ہے کہ صرف انہوں نے اس میں مجسمے میں روح پھونگ دی ہے تو کمال کا یہ آرٹ ہے اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے لیکن حکومت کو جیسے آرٹسٹ کو محفوظہ اس کو کرنا ہوگا ان کو ظاہری بات ہے ان کی مدد کرنی ہوگی اور جس طرح یہ آرٹ ان کے جو مجسم ہے ان کو عوامی سطح پر یعنی جہاں سے ہمارے باہر سے جو لوگ آتے ہیں سیاہ آتے ہیں ان کے لیے اسی طرح چیزوں کو سجانا ہوگا دکھانا ہوگا کہ پاکستان میں کس قسم کا آرٹ ہے لیکن جس طرح رومہ نے کہا تو ہمارے ملک میں بڑا کم ہی جیسے آرٹسٹ کی دادرسی کی جاتی ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میرے خیال میں جتنا زبردست ہنر ان کے پاس ہیں ان کو تو پروپر آگے جو آنے والی نسل ہے اور جو اس چیز میں آنے کا شوق رکھتے ہیں ان کو ٹریننگ دینی چاہیے یعنی گورنمنٹ کو ان کو ایسا پلائٹ فارم پروائیڈ کرنا چاہیے کہ یہ وہاں پر لوگوں کو ٹریننگ دے اس ورثے کو محفوظ ہونا چاہیے چاہیی تھی اس میں پڑھ رہی تھی کہ ان سے پوچھا گیا اس کام کو کیا کہا جائے تو انہیں نے کہا اس کو کائنیٹک آرٹ کہا جائے یعنی کہ آبویسلی یہ موف کر رہے ہیں تو وہ کائنیٹک انرجی یہی ہوتی ہے جو موونگ انرجی ہوتی ہے تو بڑی زبردست کام ہے اور ہم بھی گورنمنٹ سے مطلب اپنے پبلک نیوز کے پلائٹ فارم سے یہی ڈیمانڈ کرنا چاہیں گے کہ ان کو ان کی خواہش کے مطابق جو ہے مناسب جگہ فراہم کی جائے تاکہ یہ اپنے جو مجسمیں ہیں وہاں پر محفوظ کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ان سے ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ کام جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ مطلب یہ جو سولنگی صاحب ہیں یہ ٹریننگ بھی پروائیٹ کر سکیں اصلاح میں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے آرٹ کو محفوظ کرنا کیوں ضروری ہے آپ یہ دیکھو کہ سندھ کے اندر تو پھر بھی میں دیکھتا ہوں سندھ ہو گیا اب لوجستان ہو گیا خیبر پختونخواہ ہو گیا ماں کسی لیول کے اوپر اپنے آرٹ کو محفوظ کرنے کا طریقہ کار کیا گیا ہے پنجاب اس معاملے میں بلکل پیچھے رہ گیا ہے پنجاب اس طرح سے پیچھے رہ گیا ہے اور اس کے آپ وجہ سے دیکھو کہ ہماری تہذیم مٹتی چلی جا رہی ہے پنجابی زبان ختم ہو رہی ہے پنجابی کلچر ختم ہو رہا ہے یہاں پہ بھی اگر اس کو محفوظ نہ کیا گیا جس طرح سے انویجن ہے فورن کلچر کی فورن جو آرٹ ہے تو اس انویجن کی لپیٹ میں آکے یہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس لیے جیسے رومہ کی بات ہے بلکل میرے دن میں بھی یہی بات آ رہی تھی کہ نئی نسل کو سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے آدمی کو ایک انسٹیوشن کی شکل لیدہ ہے انسٹیوشن بنا کے اسے لوگ سیکھیں اور اس کو کام کو آگے بنایا ہے ہی سوچ رہی تھی انہوں نے خود یہ کام کہاں سے سیکھا ہوگا یہ بڑا ہنر کا کام ہے اور کوئی بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ آپ کو ان چیزوں کا شوق ہو تب ہی آپ سیکھ سکتے ہیں تو ان کا منٹور کون ہوگا بلکہ میں چاہوں گی کہ کسی دن ہم شو میں ان کو بھی انوائٹ کریں کسی طریقے سے ان تک ہمارا رابطہ ہو بلکہ اگر یہ خود ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم سے خود رابطہ کر لیں اور ہم لوگ کے لیے یہ بڑے پراؤڈ ہوں گے ہم ان کو اپنے شو میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ جو کام ہے ہنر ہے یہ کہاں سے سیکھا ہے کراچی ہی کی بات ہو رہی ہے تو کراچی کی بارش کے جو امکانات ہیں سولہ سے انیس جون تک ایک کہا جا رہا ہے کہ سلطلہ بارشوں کا ہوگا جہاں ایک طرف تو اچھی خبر ہو سکتی ہے کہ بارشیں ہوں گی تو موسم میں تبدیلی آئے گی موسم خوشگوار ہوگا وہاں پچھلے برس کے تجربات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے دل دہل داتے ہیں کہ اس برس بھی اگر بارشوں میں وہی صورت حال ہوئی جو پچھلے برس ہوئی تھی نالوں کی صفائی ابھی تک مکمل نہیں ہو پائی اگرچہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے اور وہ جو سٹے لوگوں نے لیا وا تھا لوگ رکاوٹ بنے ہوئے تھے کہ ہر صورت میں نالوں کے اوپر تجابرات ختم کی جائیں اور کل بڑا جھگڑا ہوا کچھ نالوں کے اوپر جو صفائی ہو رہی تھی دکان دا ڈنڈے لے کے آگئے پولیس کی اور ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ڈنڈے بازی ہوئی آنکھ سو گیس چلی تو ہر صورت میں وہ کہہ رہے ہیں نالوں کی صفائی ہونی چاہیے نالوں کی صفائی ہو نکاسی کا انظام ہو تو بارشوں کے اس سلسلے کو آدمی کہا جا سکتا ہے کہ ایک خوشبقتی کی علامت ہوگی لیکن جس طرح سے ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ ہر سال جب بھی یہاں پر جو تگڑے قسم کا سپیل آتا ہے کراچی میں اس کے بعد جو سیوریچ کا نظام ہے وہ مطلب بالکل بھی پروپر نہیں ہوتا اور جو سڑکیں ہوتی ہیں وہ زیرے آب آ جاتی ہیں لازٹ یئر کی اگر ہم ویڈیوز وغیرہ کو ریکال کریں تو کس طرح سے سڑکوں پر پانی تھا اور لوگوں کی بائیکس اور گاڑیاں لوگ کی سوکوں میں دور کی بات ہے گھر ڈوبے بیٹھے گھر ڈوبے بیٹھے کرنچ لیتے کہ کتنے واقعات بیٹھے تو ابھی سے محکمہ موسمیات کی یہ جو ویسے رنسہ اگر ہم دیکھیں تو اگر میں یہاں کی بات کروں نالا لئی کی بات کروں راول پنڈی کے مختلف نافق کی بات کی جائے تو ہمیشہ ہماری کراچی کی آپ نے بات کی تو ہمیشہ ان کو انتظار ہوتا ہے کہ جولائی کی جن جولائی کی بارش آئیں گے اس کے بعد جب میڈیا پر چیزیں ہائلائٹ ہوں گے تب یہ حرکت میں آئیں گے بلکل لیکن میڈیا پر ہائلائٹ کرنے کے باوجود بھی کوئی پرائکٹیکلی ابھی کیمرہ جو کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جو وہاں کے نالا لئی اور ان کے حالات ہیں دعوے بڑے کیے جاتے ہیں لیکن کرنا یہ ہے کہ جب تک جون جولائی کا مہینہ آتا ہے تو کم سے کم ان کو پہلے ان تمام ترشیزوں کو کہا کرنا چاہیے ابھی ہم شامل کریں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے گوڈ ماننگ پبلک بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ابھی جو مہمان ہمیں شو میں جوائن کر رہی ہیں اور دونوں کام یہ ساتھ ساتھ کیسے کر رہی ہیں اور ایک سب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ حرصے سے کچھ مہینوں سے اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹرز بہت گاتے ہوئے ہمیں ٹی وی سکرینز پر اور سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے خیر اپنے مہمان کا تعریف آپ سے کرواتی چلیں ڈاکٹر ماسومہ انور ہمیں شو میں جوائن کر رہی ہیں ماسومہ تھانکیو سو مچ ویلکم تو دا شو کیسے ممکن ہوا کہ ڈاکٹر بنتے بنتے آپ سنگنگ کی طرف آ گئی ہیں یہ شوق کیسے ہوا بسکتے ہیں بسکتے ہیں آپ کے ساتھ سکتے ہیں کہ چار سال کی عمر سے ہی Mine had a beautiful voice اور آپ کی ساتھ سکتے ہیں کہ اس دامانے میں آپ کیسے تکے ہیں کہ lokop ڈاکٹر انجینے اور اس دامانے میں آ Perth Pورج wouldn't cost me really well اور انہوں نے کہا میری آواز سوری بیسپل ان ہسکی ہے انہوں نے اسی طریقے سے مجھے سارے کے سارے فریننگ کیا جو بھی میں ہوں آج ان کے لئے آپ کے یہ چوتھا ایلبم ہے جو ریلیز ہونے جا رہا ہے امریک حال میں شاید تین ایلبم پہلے آپ ریلیز کر چکی ہیں اور کوکس کوکس ٹوڈیو میں بھی آپ گا چکی ہیں بلکل اجالہ اجالہ سا کوکس ٹوڈیو کا آپ کا میرا گانا تھا جعوید وشیر صاحب کے ساتھ جھلیا 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 بلکل جھلیا جھلیا اس کے اطاف میں میں نے مالک مووی کے لئے گانا گایا نینہ روئے میں نے کوکس ٹوڈیو فلم جو بولیوڈ کی تھی اس میں ڈیبیو کیا لٹنا میرا گانا تھا اس کے علاوہ میرے چار آدمز مارکٹ میں ہیں یعنی کام شام آپ کافی عرصے سے کر رہی ہیں یعنی یہی والا کام آپ کافی عرصے سے کر رہی ہیں اور آپ کی مدر کا اس میں بہت ہاتھ ہے مطلب انہوں نے خود بھی کوئی پروفیشنل مطلب سیکھا پروفیشنلی کسی سے سیکھا تو انہوں نے یہ چیزیں آپ میں آکر ٹرانسپر کی یا انہوں نے بھی ایسے گھر میں گاتے گاتے بس سیکھ لیا دیکھتے اور گاتے چیزیں جو کھی وہ خدا داد ہوتی ہیں گوڈ گفٹڈ ہوتی ہیں میں آپ کو بتا چکے کہ فاملی میں کوئی بھی سنگنگ سے منسل لکھ نہیں تھا کپ روز کے متر ا 순간ی چیزیں آتھ ہوسٹ ہے سر ایسے گھر نے ایک پروف سکانے ہیں شای ایسے کہ word huh جی خات کے نام سے اور اس نے فرائید کو 11 جون کی ریلیز تھی اور اس کے 1 ملین پلس ویوز ہیں اور اس نے فاستیت سانگی جیسے اور بہت ہی لوگوں نے پسند کیا ہے شفکر چیما صاحب کا فرس ویڈیو دیو ہے اور ان کی زندگی کی اکاسی کرتا ہے شفکر چیما صاحب آپ کی چوائس تھی یا کسی اور کی چوائس تھی مطلب اپنی گانے میں ان کو لینا نہیں میری چوائس برکل بھی نہیں تھی مجھے صرف یہ پتایا گیا کہ شفکر چیما صاحب کا فرس ویڈیو دیو ہے اور میں نے ہمیشہ ان کو فلم میں گانداسوں کے ساتھ اور پنجابی فلم میں بڑا پورٹریل ان کا لیجنگری ویلن دیکھا ہوا تو میں نے میری ویڈیو میں بتا نہیں کیا اپٹنگ ہوگی اور وہ کیا کریں لیکن جس طریقے سے آپ سب نے ویڈیو گیارہ جون کو دیکھا یہ بھی ہم آپ نے ناظرین کو جب گانا دکھائیں گے تو دیکھیں گے کہ شفکر چیما صاحب نے اس ویڈیو میں جو ہے وہ کیسے ایکٹ ہیا لیکن اس سے پہلے صرف آپ ہمیں گانے کے چند بول تو سناتے ہیں ضرور کیوں نہیں چند بول میں سناتی ہوں میں ایکچلی ایٹین آورز کی شفٹ کر کے آئی ہوں تو اگر کوئی گلتی ہو جائے تو مجھے معاف کیا جائے یہ بہت نہیں ہے یہ بہت نہیں ہے یہ بہت نہیں ہے وہ کیا ہرارارہ اور ہزاروں کے لئے سناتیار کیا لیکن کیا لیکن نحر ہمیں موسیقی بہت اچھے معصومہ بہت اچھے یہ حرمیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد میں ہی ہیں لیکن یہ سٹوڈیو سے ہیں یہ بھی آپ کو سن پا رہے ہیں حرمیت آپ نے سنی آواز پھر جی معصومہ جی کیسی بہت اچھا لگا کہ ڈاکٹر بھی ہمارے بھی اس میدان میں آ چکے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ کووڈ میں بڑی اچھے اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی یا پیشنٹ بڑے ایسے حالات میں تھے کہ زندگی اور موت کی کشم کشم میں تھے لیکن تب بھی ہمارے ڈاکٹرز نے ان کو انٹرٹین بھی کیا مختلف بھارت کیا پاکستان میں مختلف ویڈیو بھی آئیں تو کیا کبھی ایسا ہوئے معصومہ کہ آپ نے پیشنٹ کے سامنے کہ اس کی طبیت بڑی خراب اپنے کہ چلو گانے گا رہے تھے حرمیت کے اس سوال کا جواب لیں گے معصومہ سے ایک بریک کے بعد یہاں پر ایک بریک شامل کرنی ہے پروگرام ہم ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے گوڈ مارننگ پپلے بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناصرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو سب سے بڑا آن لائن شاپنگ کا پلات فارم ہے ایمیزون اس نے پاکستان کو اپنی سلے لسٹ میں شامل کر لیا ہے اب انٹرپرنیوز جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹس انٹرنیشنل ڈیجیٹل مارکٹ میں بہ آسانی جو ہیں وہ فروغ کر سکیں اس کے لیے بہت سی تجاویز بہت سی سہولیات زیرے غور ہیں حکومت کی جانب سے سٹیٹ بانک کی جانب سے سہولیات کیا کیا ہے کس طرح سے پروائیڈ کی جا سکتی ہیں انٹرپرنیوز کو آج ہم اس پر بات کریں گے آن لائن بزنس ایکسپرٹ سرمت سفیان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کنٹری ڈائریکٹر بھی ہیں ای کومرس گیالیکسی کمپنی کے تھانکیو سو مچ سرمت ساپ ویلکم ٹو دے شو آپ کی طرف آنے سے پہلے ہمارے ساتھ ہماری ایک اور مہمان پہلے سے ہی موجود ہیں ڈاکٹر ماسومہ انور جو کہ سنگر ہیں اور حرمید کا سوال ماسومہ آپ سے یہ تھا کہ کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ پیشنٹ کو بڑا مطلب اچھے سے انٹرٹین کیا ہو کبھی گا کر پیشنٹ کو انٹرٹین کیا ہو اس حوالے سے کوئی اپنے ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا ہی 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 ہسپتال میں جب جاتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو پہچانتے ہیں اور ہی ہی میرے پروگرام سٹیٹ چانل پہ بھی کافی تھے تو اس کی لوگ کافی زیادہ پہچانتے ہیں ابھی کبار جب ایس کے وائٹ میں جائیں یا بچے ہوں یا ان کے انٹینڈنٹس ہوں تو پھر وہ کافی دفعہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں اور ریکویسٹ بھی کر دیتے ہیں تو پھر ہلکا سو مجھے سرگوشی میں بھی سنانا پڑے تو میں ان کو سنا دیتے ہیں میں ہمیں ٹائم زائے کرنے سے پہلے آپ کا پہلے جاؤ گانا آج ریلیس ہونے جا رہا ہے وہ گانا ہم دکھاتے ہیں تو گانا دیکھنے کے بعد آپ سے باقی کی بات کرتے ہیں آئیے چل کے طرح گانا دیکھتے ہیں پہلے گانے کی پکچرائزیشن بہت زبردست ہے گانا سے بہت اچھا گایا ہوگا ہے بہت زبردست ماسوما آپ کے اپنا کوئی فیوریٹ سنگر بھی ہے آپ خود تو بہت اچھا گاتی ہیں لیکن اپریسل کوئی انسپیریشن ہوتی ہے کوئی آپ کا بھی فیوریٹ گانے والا ہوتا ہے میری عوان کوئی اکی ہے تھوڑی بیسپل ہے تھوڑی مانگلی ہے میری رومنگی تریننگ جو میری ہوئی وہ ہمیشہ میرے گوکلز کو سنتے دی اور اس نے بڑے بڑے نام ہے اس نے لیچنیری کیاریکٹرز ہیں ہمارے سنگرز ہیں اوستاد سلامت علی خان ساب بڑے گوڑا بھولی داہیدہ پرمین کیسر داہیدہ پرمین کیسر یومان خان ساب اور بہت سے لوگ میری عواز ریش مالی سے بھی ملاتے اور عبدہ پرمین شاہبہ بھی ہیں مسطح تہلی خان ساب میرے فیوریٹ ہے تو اے بری سنگر کوئی سو مچ توقیاری سا رکھ سارے میری انسپلیشن ہے اور آواز اواز سرف میکتلف ہے بلکل آپ کی آواز بہت مختلف ہے لیکن بہت زبردست ہے حرمید کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ محصومہ سے میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ محصومہ دونوں چیزوں کو مینٹین کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ میڈیکل کی جو لائن ہے وہ بھی کافی مشکلات ہوتی ہے کافی سٹڈی کرنی پڑتی ہے کلینک کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے ساتھ ریاست کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے کیسے مینٹین کر لیتی ہیں ایسا کہیں بہت دونوں کی دونوں کی دونوں کی profession ایک سٹیمیلی دمانڈگ ہے اور میں ایسا مرین فائی وارڈ ڈ سٹڈی ہے اپ کئے لیں کہ تین جگہ میں بٹی میڈے ہوتی ہوں ہسپtaال بہت دمانڈگ ہے مینٹین کرنی پڑتی ہے ایسی پرپیشنل پڑتی ہے مینٹین کرنی پڑتا ہے اللہ کا اللہ کا رکھ لکھ شکر ہے ابھی تک تو خدا نے اتنی حمد دیوئی کہ میں کر رہی ہم اور جہاں تک ریاض کی آپ بات کریں میں کوئی سپیسیفیک ٹائم نہیں ہے ریاض کا میرا کچن بات بڑا ہے جو بھی میرا دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ سنتیوں کو کچھ نہ کچھ گم گنا لیتی ریگلی ویسیس میں نا ہو لیکن الٹرنیٹ ڈیس پہ کچھ لیکن لیکن کو ہی میرا ریاض کیا ہے آپ ملٹی تاسکنگ ملٹی تاسکنگ ملٹی تالنٹی ہے اور ہم آپ کو اللہ بیسٹ کہنا چاہیں گے جو بھی آپ کے اپکمنگ پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج شو میں جوئن سرمت سفیان صاحب کی طرف آوں گی سر سب سے پہلے تو ایمیزون کی سہولیات کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے تاجروں کے لیے کیا سہولیات ہیں جو مطارف کروائی جا رہی ہیں لیکن ایک عام آتمی کے لیے کہ ایمیزون کا اکاؤنٹ کس طرح سے بنتا ہے اور with minimum investment آپ اپنا جو بزنس ہے وہ کس طرح سے رن کر سکتے ہیں یا سٹارٹ کر سکتے ہیں ایمیزون پر اور جو دوسرے ڈیجیل پلاتفارم سے ہیں ان پر اچھا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایمیزون پر اکاؤنٹ کھولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے پاس ایمیزون پر اکاؤنٹ کھولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے نیشنل ایڈی کارڈ نمبر ہونا چاہیے that's all you need آپ ارام سے جائیں ایک سیمپل سا پرسیجر ہے اور یہ سیمپل ہوئے پاکستان کی گورنمنٹ کی کاوشوں کی وجہ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب پاکستان ایمیزون نہیں آیا تھا تو ہمیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے پہلے باہر کوئی ریشتے دار ڈھونڈنا پڑتا تھا یا کوئی کمپنی ڈھونڈنی پڑتی تھی اس کے ساتھ ڈیل بنانی پڑتی تھی اور پھر کہیں جا کہ آپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یہ جو ایمیزون پاکستان آئیس کی ویسے یہ مسئلہ حال ہو گیا اب آپ میں ہم سارے بڑے ارام سے یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اچھا جی اکاؤنٹ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ آپ نے کھولنا کیوں ہے یہ ایک confusion ہے مارکٹ میں there are two types of businesses that you can do on ایمیزون سب سے پہلا بزنس ہے trading کا جو straightforward ہے کہ آپ نے کوئی مال بنایا مال اٹھایا اور مال بیچا کسی کے دوسرا بزنس ہے جی virtual assistance کا یہ بیسیکلی primary reason ہے کہ ایمیزون آج پاکستان آیا ٹھیک ہے پاکستان میں فری لانسرز کی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور یہ جو مارکٹ ہے یہ ہے ہم چوتھے نمبر پہ آتے ہیں جی پاسٹس بوئی مارکٹ لوبلی فری لانسرز کی اس لئے کب سے ہوا ہے کہ پاکستان چوتھے نمبر پہ آرے ہیں اس لئے ایک دو سال سے اس لئے ایک دو سال سے نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے باہر بھی بیٹھے پاکستانی جو ان سے وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں اور ایمیزون بھی ٹھیک ٹھیک بزنس کر رہے ہیں فری لانسنگ کیا جی کہ آپ بیسیکلی ایمیزون ایک الیکٹرونک مارکٹ پلیس ہے تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ چلتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ٹولز جو ان سے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے جیسے ہم بچپن میں کافی سارے ڈسپلنز ہم سب نے سکولوں میں پڑے ہیں اور اس کے بعد پھر وکیشنل ٹرننگ لی جب بزنس میں ہم آئے میڈیا سے راو صاحب ہیں میرا پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے تو ہمیں میڈیا میں سکھایا گیا کہ اس طرح کام کیا جاتا ہے تو اسی طرح اس کی کافی ٹیکنکل ٹولز ہیں جس طرح آپ کے سوفیر سلتے ہیں ان سوفیرز کو سمجھنا پڑتا ہے سو ایک بزنس میں نے تو کہنا ہے جی پیسے میرے لے لو میری فیکٹری چلا لو اس کو مینٹین کس نے کرنا ہے تو یہ سرویسز جونسی ہیں نا یہ ہمارے بچے بچیاں جونسے ہیں انٹرنیشنلی آن لائن اور اس ویل از لوکلی یہ سرویسز دیتے ہیں سو یہ ایک ایک چول کاروپا ہے یہ ورچول اسسٹنسز کو کرتے ہیں یہ ورچول اسسٹنسز کو کرتا ہے تو یہ جونسا ہے یہ پرائمری جو بزنس یہاں سے گروھ کرے گا یہ سب سے پہلا جو اپرچولیٹی یہاں سے آئی ہے تو یہ ہی ہے کہ یہ ورچول اسسٹنس کا ٹھیک تھاک بڑی ایک مارکٹیٹ ہوگی دو طرح کہ آپ نے لوگوں کی آسانی کے لیے آپ ایک دفعہ بات ریپیٹ کروں گی کہ یہاں تو آپ اپنا آن لائن بزنس کر سکتے ہیں مطلب کہیں سے مال اٹھایا اور آن لائن اس کو سیل کر سکتے ہیں یا بنا لیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ورچول اسسٹنس آپ پروائید کر سکتے ہیں جس میں فری لانسنگ ہے ڈجیرل مارکٹنگ ہے یہ آپ بتا رہے سو یہ دو مارکٹس آپ کی کریٹ ہو گئے اب ہم بات کرتے ہیں ٹریڈرز کی پہلے بھی ایمازون پاکستان سے بزنس کرتا تھا اس کے بعد ایمازون نے پاکستان کو سیلرز لس کی نیگٹیف کیٹیگری میں ڈال دیا نیگٹیف کیٹیگری میں اس لیے ڈالا کہ ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی بھائی جو ان سے ہیں وہ کرتے ہیں دو نمبر سامان بھیج رہے ہیں غلط سامان بھیج رہے ہیں واپس نہیں لے رہے ہیں واپس نہیں لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے دے سیڈ کیا یہ نہیں آن اب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ اس کا ایک پریشر ہے کہ منٹین کریں کہ کالیٹی سٹینڈرڈ منٹین کیا جائے اور اسی طرح ہمارے باقی پاکستانیوں کے بھی اوپر حبل بتمی ڈیمانڈز کے ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ ہے اس کا مجھے یہ ہے ایک بہت بڑی مسکم کنفیون ہے مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بائیں کب سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو بڑی انٹرسینگ باتاتا ہوں کہ بائیں آپ کر سکتے ہیں امازون پہ امازون پہ آپ کو بیچنا کوئی نہیں چاہتا تو آپ کو سیلر اگر اکر کردے ہیں پاکستانی بائے کر سکتے ہیں پروڈکٹس آپ کو بیچے آپ کو بیچے آپ کا سیلر ہی آپ کو بیچنا کی کیونکہ انٹوی چلی سیلر سیلر سلی نوازوں پہ امازون امازون نوازند پہ لوگ اپنا پرڈکٹ اکتے ہیں آپ کریے دے میں کریم لیکن پاکستان بائیں لسٹ میں نہیں بائیں لسٹ میں ہی آپ کو بتا رو نا بائیں لسٹ کو اندر سے گھڑی بائر سے مگوائی وہ گھڑی انہوں نے کھول دی اور وہ ٹوٹی پھوٹی حالت میں مطلب یہ ہمارے لوس انٹ جاتا ہے کسٹمز کی طرف سے اچھا میں نے بہت سی چیزیں علی ایکسپریس سے آرڈر کی اور وہ مطلب میں نے دیکھا کہ بڑی پروڈکٹس تو آپ کو مل جاتی ہیں جو چھوٹے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو جولری آئیٹمز وغیرہ ہوگے وہ پانچا ہی نہیں وہ وہاں سے کہہ رہے تھے کہ جی کسٹمز پہ آکے آپ کا فسا ہوا ہے لیکن وہ اچھا مجھے سارے پرسیجے سمجھا رہے ہیں کہ ایم ایس آن پر بھی یہی کام ہے تھرڈ پارٹی کے تھروں اب یہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو یہ ہے بیسیکلی جی سارا جونسا سلسلہ ہے اور اس کے اندر گورنمنٹ کے اوپر جی اب بہت بڑا یہ گورنٹ کو ایک خراجی تحسین بھی جاتا ہے کہ they've managed to open it up for us anybody can try it it's a good business side income آپ بہت اچھی جنریٹ کر ستے ہیں بلکل side income بہت اچھی جنریٹ ہو ستی ہے حرمید کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے سرمت صاحب سے ہاں جن کو سرمت پا جی سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ آج دنیا پوری دنیا ای کامرس میں چلی گئی ہے لیکن اگر پاکستان میں ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کی خواہش ہے کہ وہ بھی investment کرے تو کتنا محفوظ ہے کیونکہ سرمایہ کاری کرنا سرمایہ لگانا ہر ایک کے خواہش ہوتی ہے کہ اس کو فائدہ بھی اس کا ملے حرمید صاحب اس طرح ہے کہ دیکھیں جی پہلے ای کامرس کو سمجھ لیں ہم ای کامرس کا مطلب ہے جی کہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے بائنگ سیلنگ کی باس اس کے علاوہ کچھ نہیں ٹھیک نائنٹیز میں سب سے پہلا ای کامرس پہ جو ٹرانزیکشن گوا تھا وہ ایک دوست نے تین سو میل دور ایک اور دوست کو ایک سی ڈی بیچی وہ پہلا ٹرانزیکشن ریکارڈڈ ہے آپ کے پاس سو میں آپ کو چیز بیجدو انٹرنیٹ پہ آپ مجھے کو چیز بیجدیں اس کو کامرس ای کامرس بھی it started from 90s it was a concept that was being developed since the 60s لیکن 90s پہلا ریکارڈے ٹرانزیکشن ہے وہ دو دوستوں نے آپس میں ایک سی ڈی بیچی امریکہ میں اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ای کامرس اور آم کامرس میں کوئی فرق نہیں ہے صرف ایک ہے کہ انٹرنیٹ اسمال ہو رہی ہے از اے تول یہ ایک سٹور آپ بنا لیں آپ کو بزنس کر لیں اب ای کومرس میں بھی اسی طرح آپ ایک روپے کی چیز بھی بیچ سکتے ہیں آپ ہزار روپے کی چیز بھی بیچ سکتے ہیں اچھا گر آپ اجارت ہے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے بریک کے بعد ساہوی آس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہی سٹانڈر ہے اس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد گوڑ بارننگ پاپ لیک بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہمارے ساتھ آن لائن بزنس ایکسپرٹ سرمت سفیان صاحب آج شو میں موجود ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ہی انکر حرمیت نے آپ نے سوائی کیا تھا کہ آبورشلی جب آپ کسی بھی بزنس میں انویسٹ کرتے ہو تو اس کے فیلیر کے بھی چانسز ہوتے ہیں اس کے کامیاب ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں تو ایمیزون پر یہ رسک جو ہے یا مطلب یہ کتنا رسک ہے ایمیزون پر بزنس پر دے گیا میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ ای کامرس میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ جتنی رسک آپ کے ایک نومل بزنس میں آتے ہیں وہی آپ کے ای کامرس میں آتے ہیں آپ نے صرف اپنی دکان کو آن لائن شفٹ کر دیا یا آپ کا ٹریڈنگ پلاتفارم آن لائن ہو گیا بٹس اس جس سیم اور اس کے اوپر نجیس کائز دلیمٹ آپ ایک روپے سے لے کے لاکھوں روپے کی چیز بیچ سکتے ہیں وہ دوسری بات ہے کہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ پندرہ ڈالر سے سو ڈالر کے درمیان کے آپ پروڈکس کے اندر کام کریں کیونکہ اس کی مارکٹ چنک زیادہ ہے اس کی مارکٹ چنک بڑی گا وہ کہتے ہیں کہ جیس کے اندر آپ کو کسٹمر ارام سے مل جائے گا ٹکی ایردن دیت آپ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں ایوریتنگیز آپ ایوریتنگیز آپ فردر گراب تو ایک رسک اس کے اندر ہے اور محنت بھی ایک سرٹن قسم کی ہے ایز ای فری لانسر جو لوگ کام کر رہے ہیں جی ایوریج تین گھنٹے اگر کوئی پروپرلی ایک فری لانسر کام کرتا ہے جیسے کانٹنٹ رائٹنگ ہے سورسنگ ہے یہ ڈیفرنٹ قسم کی کیٹیگریز جیس میں کام کرتے ہیں تو بچے بچیاں ہیں جی جو ہزار ڈالر بھی محنے کا کمار ہیں سو یہ باغت ہو جی یہ اسی طرح کے کسی فرمی اچھا قولیٹی سٹینڈرڈز جو ہیں وہ کس طرح سے مینٹین کیا جا سکتے ہیں ایک پاکستانی ہونے کی حصیت جس طرح سے آپ نے کہا کہ پہلے بھی پاکستان سیلر لسٹ میں امیزون کی تھا لیکن قولیٹی سٹینڈرڈ اچھے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہٹا لیا گیا تھا اور نیگٹیو لسٹ میں چلا گیا تھا تو اب قولیٹی سٹینڈرڈز جو ہیں ان کو کس طرح سے مینٹین کیا تھا اس کے اوپر جی دیکھیں گورنمنٹ ریگولیشنز کی ضرورت ہے نوٹ جس فور ایمازون با اوورال ای کومرس کو بہت ساری پروٹیکشنز دینے کی ضرورت ہے ابھی بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان is not ای کومرس سیوی آپ لوگ دراز پہ یا اس طرح کے دفرن پلیٹ فارمز پہ شاپنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کے گھر پروڈکٹ آتا ہے آپ کو بہت سارے ایکسپیرینسز آپ کو اس کے اندر فیس کرنے پڑتے ہیں جب آپ ریٹرنز میں جاتے ہیں وارنٹیز میں جاتے ہیں there are things that happen with many customers there are lots of customer stories اس کے بعد لوگ ریلکٹنٹ ہیں پیسے خرچنے پر آن لائن تو یہ ہمارا لوکلی بھی یہی مسئلہ ہے یہ مسئلہ صرف انٹرنیشنلی نہیں ہے تو ریگولیشنز آبیسلی گورنمنٹ کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے but you have to understand یہ ایمازون ایک مارکٹ پلیس ہے انہوں نے اوپن کرنا کو اوپن فر آل کرنا تو یہ اوپن فر آل ہو گیا آپ کھول لیں میں کھول لیں ہم یہاں پر ٹریڈنگ سٹارٹ کر لیں گے یہ گورنمنٹ پر اتنا نہیں فال کرتا جتنا ایمازون پر ایمازون پر ایمازون پر تین طریقے ہیں مال شپ کرنے کے ایک طریقہ ہے کہ آپ خود ہی فلفل بائی مرچنٹ اس کو کہتے ہیں فلفل منٹ بائی مرچنٹ ہوتا جی کہ کہ کہتے ہیں آپ ایز ای مرچنٹ فلفل منٹ خود کرتے ہیں آپ نے مال پکڑا ڈبا پیک کیا ڈبا پیک کر کے اس کو ری لیبلنگ بھی میرے خال میں کیا نہیں ری لیبلنگ نہیں آپ کا اپنا ڈبا ہے آپ نے خود پیک کیا خود پوسٹ کیا وہ آگے مارکٹ میں کلائنٹ تک خود گیا اس نے اگر ریٹرن مانگا آپ نے خود دیا تو جتنے بھی یہ فلفل منٹ بائی مرچنٹ ہے یہ تو انڈویجولز ہوں گے یہ صحیح آگے سرویس دے پاتے ہیں نہیں دے پاتے ان کے اوپر ڈیپینٹ کرے گا کہ آگے کام کیسے چلتا ہے دوسرا ہوتا ہے جی کہ آپ ڈراؤپ شپنگ کا کام کرتے ہیں آپ نے مال کسی اور کا لیا یہ سب سے انٹرسٹنگ ہے بائی دو اگر آپ کو کم کیپٹل ہے تو آپ ڈراؤپ شپنگ کر لیں اس کے اندر محنت زیادہ ہوتی ہے آپ آن لائن جائیں آپ ڈیلز اٹھیں یہ ان لوگ کے لیے بھی ہے جو جن کے پاس ایکسپرٹیز تو ہے پیسہ نہیں ہے آپ جو بات کرنا ہے کہ وہ مال کسی اور کر لیں وہ درمیان میں آ جائیں درمیان میں آ جائیں آرڈر آپ نے بک کیا آپ نے آگے پلیس کر دیا اگلا خود ہی شپ کر رہا ہے خود ہی ریٹرن لے رہا ہے آپ بھیج میں ان بارڈر آپ کو آپ کی پرسنٹیج مل دیا آپ کو اپنی پرسنٹیج مل دیا آپ نے بیک ٹو بیک یہ پرسنٹیج جو ہے وہ آپ تیکھ کریں گے جو سپلائی کرنے والا اس سے یہ ایمیزان نہیں کسی سے نہیں یہ خود آپ سپلائی دیسائیڈ کریں گے آپ نے اپنا پرس دینا نا مجھے ایک چیز دس روپے کی مل رہی یہ میں بار روپے کی بھیج دیتا ہوں آگے ٹھیک ہے تو میں نے اپنا پرس دے دیا بار روپے وہ دو روپے جو ان سے میں اپنے رکھنوں کا دس روپے آگے دے دوں گا اگلا آگے بھیج دے گا ٹھیک ہے دوسرا طریقہ ٹھیک ہے تیسرا طریقہ ہے ایف بی اے جس کے اندر فلفلمنٹ ایمیزان کرتا ہے آپ گبہ پیک کرتے ہیں آپ ایمیزان کو بھیج دیتے ہیں پھر آگے اس کی شپنگ ہینڈلنگ سارا جنسہ ہے وہ ایمیزان کا پسلہ ہے یہ جو ایف بی اے والا چکر ہے اس کے لیے کیاپٹن انویسمنٹ لگتی ہے کیونکہ ایمیزان آپ کو ہر چیز کا چارج کرتا ہے سو اٹ آل ڈیپینڈز کے اب یہ دیکھیں نا یہاں پہ سیلر ڈریکٹ ہو گیا اب سیلری بیج میں بدنیت کے ساتھ چلے اور وہ بیج میں کوئی گھپلا کر دے تو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس میں گورنمنٹ بھی کوش نہیں کر سکتی اچھا اب یہ جو حکومت جو ہے یہاں سٹریٹ برنک آف پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولیات جو ہیں انٹرپرنیوز کو دی جائیں اس حوالے سے کیا تجاویز زیادہ گوھر ہے کون کون سی سہولیات جو ہیں وہ تاجروں کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہیں کہ گورنمنٹ ان کو پروائید کریں دیکھیں جی سہولیات کے اندر سب سے پہلی چیز آپ کی ایکسپورٹ پالیسی جو ہی ہیں that is what is very important you have to understand کہ گورنمنٹ لیول پہ آپ ایمازون پہ سہولیات دے سکتے آپ گورنمنٹ لیول پہ اوورال ایکسپورٹ کے سہولیات دے سکتے ہیں ایمازون کے اوپر سہولیات دے سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے آپ سپیس اوپن کر سکتے ہیں کہ ایک conducive انوائرمنٹ بنے جس کے اب جیسے میں آپ اسے سٹارٹ میں آپ کو پتا رہا تھا آپ ایمازون سے کوئی چیز منگوا لیتے ہیں وہ کسٹم کے اندر پس جاتی ٹھیک ہے نا جی so آپ کو اپنے سسٹم کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے آپ تو گورنمنٹ اس ٹیکنگ سٹیپس ٹو انکریج ایک کامرس ان پاکستان آہستہ آہستہ آپ کو اس کے ریزلٹ نظر بھی آہ رہا ہے جیسے ایمازون کے ساتھ کھول گیا but at the end of the day again like i said کہ فسیلیٹیشن ہوگی ایکسپورٹ لیول فسیلیٹیشن ایمازون لیول نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا جی یہ ہوگا تو یہ پوری انڈسٹری کے لیے ہوگا ساروں کو فائدہ ہوگا مجھے آپ لوگ کی آواز تو کلیر نہیں آ رہی لیکن میرا سوال شاید آپ لوگ نے ڈسکرمی کیا ہوگا لیکن میں آپ سے پوچھتا چاہ رہا ہوں کہ ایمازون کی بات تو کی جا رہی ہے بھائی لیکن ایپل ہے گوگل ہے دیگر کپنیاں جو ہیں اسی پر کیوں سرمایہکاری پاکستان اتنا اتنی دلچسپی ہم نہیں لے رہے کیا وجوہات ہے کیا آویرنس نہیں ہے اہم آدمی کو جو سرمایہکار ہیں ان کو اتنی دلچسپی کیا وجوہات اس کا روزان بڑا کم ہے دیکھیں جی ایمازون پہ اتنا انٹرسٹ اس لئے لیا جا رہا کیونکہ ایمازون پاکستان آگئے ٹھیک ہے آپ کے پاس اور بھی کمپنیز ہیں جو پاکستان آنا چاہتی ہیں جب وہ پاکستان آ جائیں گے تو اس پہ بھی انٹرسٹ لیا جائے گا جیسے پی پیل کو بار بار پاکستان اپروچ کرتا ہے یہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا پاکستان ٹھیک یہ کمپنیز یہ کمپنیز ہیں یہ پورے پورے ملک کے بجٹ کے ساتھ چل رہی ہیں چھوٹی کمپنیز نہیں ان کو ٹاپ فائیو کا جاتا ہے جس میں گوگل آ جاتا ہے جس میں ایپل آ جاتا ہے جس میں فیس بک آ جاتا ہے جس میں ایمازون بھی آتا ہے یہ دنیا کی ٹاپ فائیو ایٹی کمپنیز ہیں ایٹی انٹیلیجنس بیس کمپنیز سو ان کمپنیز کو لانا ایٹسیل فیس ای بیگ اچیومنٹ دیکھیں آپ اگر اس کمپنی کے اوپر اتنا بڑا مارکٹ پلیس ہے پوری دنیا کا سب سے بڑا مارکٹ پلیس ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کتنا کسٹمر ہوگا آپ کے پاس رسائی ہے نا کسٹمر کی رسائی آپ کو ملنی چاہیے سو مسلا یہ ہے کہ انٹرس ہماری طرف سے تو ہے گورمنٹ is always open to increasing trade and export کسی بھی حال میں but the thing is کہ آگے سے ان کمپنیز کی اپنی reluctance ہے because of certain things جو کہ ہم خود کر چکے ہیں ہم ہمارے یہاں پہ freedom of speech کے کچھ issues آ جاتے ہیں کبھی کبار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس کے اوپر فیس بک بند ہو جاتی ہے یوٹیوب بند ہو جاتی ہے so ہماری کو stringent policies ہیں جس کی وجہ سے یہ back and forth یہ ایک rigidness ہی آ جاتی ہے تو اس کو وائیڈ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ پہ اس کے اوپر legislation یہ لوگ بناتے بھی ہیں اور بنا بھی رہے ہیں but overall یہ نہیں ہے کہ کسی کو restrict کیا جا رہا ہے یا 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 کوئی ہمارے end پہ کوئی recovered ہے اس کے اوپر recovered جو انسی ہے ابھی تک interest نہیں ہے اب جیسے انڈیا کے اندر amazon بیچتا بھی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ market بڑی ہے ای کامرس سیوی ہے ان کو اس کے اندر شیئر نظر آ رہا ہے ہماری market ابھی تھوڑی سی immature ہے اس معاملے میں حالانکہ دنیا کی مطلب بہت بڑی market ہے آپ دیکھو نا آبادی کے لحاظ چوتھا پانچ ماں ملک ہے کٹی بڑی market ہے تو interest تو آگے کل کو develop ہو سکتا ہے مطلب بھی اس طرح کا it is ہماری population جی it is a very big target market for practically every major multinational but the thing is وہ یہ ہر چیز کی ایک time ہوتا ہے میں اب وہ چھوٹا سا example لیتا ہوں میرے دوست ہے نعیم حق صاحب next links ایک isp ہوتا تھا لاہور کا بڑا مشہور آج سے بیس پچھے سال پہلے کی بات ہے انہوں نے boli.com start کی بولi.com was a ebay replica for پاکستان اور اس کے اندر buying and selling تھی آپ boli لگاتے تھے وہ نہیں چلا اس کے دس اس کے تقریبا پندرہ سال بعد درازہ آیا ٹھیک ہے نا چی اب پندرہ سال کا ایک لیگ ہے جس کے اندر e-commerce پاکستان میں نہ ہونے کے برابر تھی لیکن اگر آپ اس وقت اس زمانے میں امریکہ چلے جاتے تو امریکہ میں لوگ سبزی تک اپنی جانسی ہے وہ آن لائن ہریتے تھے یہاں پر پاکستان میں لوگ ریلکٹنٹ بھی ہیں جس طرح سے آپ نے بتا دیا کہ ہم آن لائن آرڈر کریں کہ تو پتہ نہیں کیا آج ہے اگر لوگوں کے ایکسپریئنسز ٹھیک ہی رہتے پھر کسٹم سوئے چیزیں پھنسی رہتے ہیں تو مختلف معاملات ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب ایمیزون پر اپنی چیزیں بیشنے کے لیے پاکستانیوں کو حکومت کی جانب سے کیا سوئے ہیں کیا سہولیات جو ہیں وہ پروائیٹ کی جاتی ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا بہت بہت شکریہ سرمت آپ نے ہمیں شو میں جوائن گے ناظرین ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پی ایس ایل کے بکیا میچز پر گفتگو کریں گے ارفان زہیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ویلکم بیک اینڈ گوڈ مارنگ پبلک پی ایس ایل کے بکیا میچز جو ہیں وہ اب او دبی میں کھیلے جا رہے ہیں کل لیگ کے دو میچز کھیلے گئے پہلا میچ جو تھا وہ پویٹا ظلمی نے اپنے نام کیا ان میچز پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آج بھی ایک میچ کھیلا جائے گا جو کہ ہیں ملتان سلطان اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سپورچ سینلسٹ ارفان زہیر اور کے آصف بٹ اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ دار کرنا چاہوں گی سب سے پہلے ارفان آپ کی طرف آنا چاہوں گی جو پہلا میچ تھا وہ کوئٹا گلیڈیٹرز نے لاہور کلندرز کو اٹھارہ رن سے شکست دے دی آہ لاہور کلندرز آہ اس مطلب اس ہم نے سیزن میں دیکھا کافی اچھا پرفارم کر رہے تھرو آؤٹ لیکن کل کا میچ جیت گیا تو ان کی شکست کیا آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے میں ایک بات ایڈ کر دوں مطلب یہاں پہ کل شایب اختر سے ایک پروگرام میں پوچھا گیا وہی اسی شکست کے حوالے سے اور میچ کے حوالے سے آہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا پریڈک کریں گے انہوں نے کہا میری ساری پریڈکشن غلط ہو رہی ہیں کل کے بھی پریڈکشن جو تھی وہ بیسیکلی لاہور کلندری کے جیتنے کی تھی اور ان کو یہ میچ جیتنا چاہیے تھا ٹارگٹ بہت مشکل نہیں تھا آپ کی بھی لاہور کلندری لاہور کلندری کی پریڈکشن اور شروع میں ہی ان کی تین چار وکٹے گر گئی اور صرف اینڈ میں دے دیکھا کہ ہم نے ڈیویڈ نے اچھا پرفارم کیا اور تھوڑا سا چپون کیا شہین نے اور حریس راوف نے باقی مین بیٹنگ نائن تو ساری ان کی کپتان زیرو پہ آؤٹ ہو گیا حفیظ کے بارے میں ہم مرسلسل کہہ رہے ہیں کہ حفیظ بیٹنگ چل رہے ہیں کل بھی حفیظ کچھ نہیں کر سکا ایک چیز ایڈ کروں اگر آپ مجھے اجازت دیں حفیظ کے بارے میں میں کافی عرصے سے ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ حفیظ کو کونسنٹریٹ کرنا اپنی بیٹنگ کے اوپر حفیظ کونسنٹریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رمیز راجہ کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ میرا جو بارہ سال کا بیٹا ہے اس کی کرکٹ کی جو سمجھ ہے وہ رمیز راجہ سے بہتر ہے کبھی وہ سرفراز کے خلاف ٹوئیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی ساری جو کونسنٹریٹن ہے وہ آف تا فیلڈ ایکٹیوٹیز کے اوپر ہیں اور لیٹ می کمپلیٹ لیٹ می کمپلیٹ حفیظ کے اگر آپ سٹیٹس کی رات کریں تو حفیظ میں آج بھی آپ کے پروگرم میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ حفیظ بڑے میچ کے کھلاری نہیں ہے جب بڑا میچ ہوگا مشکل میچ ہوگا حفیظ اپنی ٹیم کو تینکیو ویری مچ کر کے ڈگ آؤٹ میں بیٹھیں گے کل مشکل میچ تھا اوپر سے وکیٹس گر چکی تھی بیس سال سے آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ پہلی بول ایک کراس کلنے کے لیے جا رہا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ بال سونگ ہو رہا ہے بال کم ان اگر آپ نے دیکھا ہو لیفٹ آم بال کر رہا ہے کم ان اور اس کو کراس کھیلا اور اپنی ٹیم کو مزید مشکلات میں ڈال کر حفیظ صاحب پروفیسر صاحب تینکیو ویری مچ یہ دیکھیں حفیظ کو آپ کو آرے ہاتھوں لینا ہوگا ایسے ہی ہو سکتا آپ اس پر تنقید بلکل کر سکتے کہ ابھی پرفارم نہیں کر رہے بڑی یہ نہیں کہہ سکتے بڑے میچ کا پلیئر نہیں آپ پچھلے سال کے ہائیس رنگ گیٹر ایسے نہیں کوئی پلیئر ہم بڑے میچ کی بات کر رہے ہیں ہم ہر میچ بڑا میچ نہیں ہوتا ہر میچ بڑا میچ نہیں ہوتا ایسے ریسپیکٹیوری ویوز آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بلکل اچھی بات ہے کہ آپ ان کو سپورٹ بھی کریں لیکن میں یہ بات یہاں پہ آج دوبارہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں ہون ریکارڈ کہہ رہا ہوں حفیظ بڑے میچ کے کھلاڑی نہیں ہیں آپ کو بڑا میچ نہیں جتوا سکتے یہ ہماری ٹیم میں کونسی ایسا پلیئر ہے یہ ایک دوسری ڈیبیٹ اچھا اس میں یہ ہوا کہ کل کا دن شنواری کا دن تھا ہم ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ شنواری جس دن اس کا دن ہوتا ہے اس دن وہ بہت ہی کمار یہ بلکل ایسا ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا دونوں سے جی 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 ہرمید پا جی ہم افتخار کو بڑا تارگٹ کرتے تھے اور ہمارے جتنے بھی سپورٹس جنرلیس یا جتنے بھی ہم دیکھتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ پا جی کو سہارا اشیروات جو ہے اب اس باولک نے دیا ہے لیکن بڑا اچھا کمال کا وہ کھیلنے ہیں کیا کہیں گے پا جی بڑی اچھی پرفارمس وہ دے رہے ہیں لیکن یہ سارے لڑکے جو دومیسٹک کی ہاتھ تک تو بڑا اچھا پرفارم کرتے آئے جیسے انٹرنیشنل سرکٹ میں آتے ہیں جیسے انٹرنیشنل سرکٹ میں آتے ہیں تو ان کی پرفارمس زیرو ہوجاتی ہے اسی طرح جیسے آپ نے ہیدر علی کی ہم بات کر رہے تھے ہیدر علی نے سب سے بڑی کمالیٹی کے طور پر سامنے آئے انٹرنیشنل سرکٹ پر بھی پرفارم نہیں کر پا رہے اور ابھی اس پی ایسل میں بھی ہم نے کل بھی دیکھا بڑے وہ بڑے وہ جیسے تمہر ڈپروش کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے کہ جیسے میں عہوب نہ ہو جاؤں اور وینچولی وہی ہوا لاسٹ میچ میں بھی انہوں نے بہت سلو سٹائک ریٹ جو ان کے ساتھ اسو سیٹ نہیں کیا جاتا لیکن وہ نہیں پرفارم کر پائے تو یہ کچھ چیزیں کوچز کا ادر رول آتا ہے کہ کوچ کیسے اپنے پلیئر کو اٹھاتا ہے کہ جب وہ خود گرا ہوا ہے کیونکہ اس لیول پر میرا مانا اور کوچنگ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو ٹیم میں آ گیا لڑکا اس نے سارا کچھ سیکھ کے اور اس لیول پر آ کے اپنے کنٹری کو اس میں یہ بھی بات دیکھ لی جائے کہ کل کے جو میچز ہوئے ہیں ان کے ریزرٹس نے جو ٹیبل ہے پوائنٹ ٹیبل اس کو سارا اوپر نیچے کر دیا پکڑ کے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئٹا گلائیٹرز خود تو شاید کوالیفائی نہ کرے لیکن وہ دوسروں کو ضرور ڈسٹیپ کرے گی لیکن ایک چیز جو آپ بات کرے اور جو حرمید نے بات کی کہ افتخاریوں پر کرٹسیزم ہوتا تھا اور کرٹسیزم اس لیے ہوتا تھا کہ آپ کو جب جس طرح آپ نے کہا کہ ڈومیسٹک میں تو آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا لیکن آپ ایک بات یاد رکھئے کہ جو انٹرناشنل ٹیمز ہیں آسٹریلیا ہے نیوزیلینڈ ہے انڈیا ہے وہ پواپر ہومورک کر کے آتے ہیں کہ کون سا بیٹسمن ہے اس کی کیا غلطیاں ہیں ہم نے اس کو کس طرح اٹ کرنا ہے کون سا بولا ہے جس کی یہ مسٹیکس ہیں یہ یہاں پہ لوپ ہولز میں ہم اس کی یہاں پہ پٹائی کریں گے ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے جب ہم انٹرناشنل ہومورک نہیں کرتے آپ کل ٹیم ڈیویڈ کو دیکھئے آپ کی پوری ٹیم لاہور کلندس کی فلاپ ہے لیکن ٹیم ڈیویڈ نے جو بیٹنگ کی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ ایک ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے حالانکہ وہ ورلڈ کلاس بھی نہیں کھیلے وہ صرف بیگ باش میں کھیلتے ہیں ہریکنز کے لیے اور پرچ سکروچز کے لیے اور اور کی نمائنگی کر رہے ہیں اس میں اپروچ کی بہت بڑی بات ہے ہماری اپروچ نہیں بنائی جاتی جب آپ کو کسی اپنے کنٹری سے چانس نہیں ملتا ریپرزنٹ نہیں کر پاتے تو اس لیے آپ نے کسی نہ کسی اور کنٹری کی طرف جانا ہے بیئنگ اپروفیشنل یہ بھی بڑی لمیڈ ویٹ ہے سندیپ لمہ چینی بھی تو کھیل رہے ہیں ان کی ٹیپ سندیپ لمہ چینی ایک ورلڈ کلاس لیکس پینر ہے وہ کیوں انہوں نے اپنا نام بنایا ہے کہ انہوں نے کلاس شوک کیا اب آپ یہ بھی دیکھئے کہ کل فخر زمان جیسے آؤٹ ہوئے ہیں ان کا آؤٹ ہونا جو ہے میرے لیے مجھے شدید دکھ بھی ہے اور غصہ بھی اور کل میں نے ٹویٹ بھی کی کہ لاہور کلندس کی جو ڈیکلائن ہے وہ دو پلیئرز کے اوپر ہے ایک فخر زمان ایک حفیظ فخر زمان نے ایک سیدھے وال کو آپ جا کے میڈ ویگٹ کھیل رہے ہیں یعنی کہ آپ وہ دیکھیں کہ آپ کے لیے وہ کوئی اور شاہ آپ کے پاس کوئی شاہ نہیں ہے آپ نے صرف میڈ ویگٹ پر رنس کرنے ہو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تعریف بھی کریں ایسا نہیں ہوگا جب آپ ہاریں گے اور اتنا برا کھیلیں گے تو پھر کریٹسزم اٹھائیں گے میں یہاں پر آصف آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گے اسمان خان شنواری جو کہ کوئیٹا گلیڈیٹس گیا اور خورم شہزاد انہوں نے کل تین تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے بڑی زبردست بالنگ کیا تو ان کی پرفارمنس پر آپ کیا کومنٹ دیں گے کیسے دیکھتے ہیں ان کی پرفارمنس پر دیکھیں کل اسمان خان شنواری نے بہت اچھی بالنگ کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو یوز بہت اچھا کیا ہے سرفراز نے میں سرفراز کی کیپٹینزی پر ہمیشہ کرتا ہوں لیکن کل سرفراز ان کو بہت اچھا یوز کیا آپ دیکھیں کہ ٹیم ڈیویڈ کی وہ ہیوی بیٹ سے کھیلتے ہیں آن سائٹ کے اوپر ہیوی شولڈرز کے ساتھ ہیں سو وہ بڑا اچھا کھیل رہے تھے اور چھکے لگا رہے تھے ان کو سرفراز جو ہے وہ راؤن ڈا وکٹ لائے اور پھر بڑا اچھا اینگل یوز کیا شنواری نے اور دو بول ان کو آؤٹ سائیڈ ڈی آسنم کی اور وہاں پہ آؤٹ کر دے ہم اگلے میچ پر آتے ہیں کراچی کنگز ورسیس پشاوز ظلمی پشاوز ظلمی نے چھے وکٹ سے جو تھا وہ میچ گیا لیکن آج کل ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کنگز کی اگر ہم بیٹنگ دیکھیں تو کافی فلاپ رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں سب سے بڑی ڈیپینڈنسی ان کی بابر آزم پہ ہے بابر آزم جیسے ہی لگ بفور ہوگے وہاں کی بال کے اوپر آگے پچھوئی بال تو وہ نہیں جج کر پائے تو جیسے ہی بابر گئے تو پوری کی پوری ڈیپینڈنسی جیس رہاں پہ تھی ہر میچ میں وہ سکور کرتے ہیں وہ کلیپس کر گیا ان کی بیٹنگ لائے ایسا یہ کیا ریزن ہے اس کی آپ کے خال میں بابر جو ہیں وہ کل اچھا وہ بھی نہیں پر فارم کر پائے ہوتا ہے کئی اگر آپ نے دیکھی ہو نا وہاں وہاب ریاز کی اس ڈیلیوری کو کرکٹ ٹمز میں ٹو کرشر کہتے ہیں اور وہ انجھڑ بھی ہوئے ہیں بابر ان کو بول لگا ہے بہت اچھی ڈیلیوری تھی اپر میں نا ٹوٹ بھی دے سکتے تھے کیونکہ وہ کلپ کر رہی تھی لیکس ٹم کو لیکن 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 اپر کا جو ایک کلوزد اسی ان بھی نہیں تھا کہ اس پر نا ٹوٹ بھی دےتے تو بابر کو شاید فیور مل جاتا اس پر لیکن 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 یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ بابر اگر رنز نہیں کریں گے تو کراچی کنگز کہے گی تھیں گی کیونکہ اگر بابر کل کھیل جاتے ستر اسی کرتے تو یہ ٹارگٹ ایک سو ستر اسی ہو جاتا ہے لیکن بابر کے ساتھ بھی ہم نے ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا کہ بابر بھی جب سکور کرتے تو سٹائک ریٹ تھوڑا نیچے رکھتے ہیں ایک وہ بھی ایشو ہے کہ بابر نے سازی کی ضرور پیٹنگی بھی بات کر لیں ینگ لڑکا مطلب افغانستان کا جس طرح سے اس نے سترہ گینے کیا ہے بابر نے سترہ گینے کیا سترہ گینے کیا ساترہ گینے کیا ساترہ گینے کیا ساترہ گینے کیا لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی ناقص سے کارگردے کی تھی بولرز کی اور فیلڈنگ میں بھی بڑے عجیب سے حالات تھے ایک تو بڑے فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں آمید جس طرح تلخ کلامی بھی ہوئی کیا کہیں گے اس میں آپ دنوں آمید 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 کی جو بات آپ کر رہے نا آمید کو اب انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ وہ کوئی میچ وننگ اور ایکسٹرورنری بالنگ نہیں کر رہے اور اس پی ایس ایل میں عرفان آپ دیکھ لیں ان کے جو سٹیٹس ہیں میرا خیال ہے کہ وہ سب کے سامنے ہیں اور آمید کے بھی جو ملاقات ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے وسیم خان سے اس کے اوپر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں واپس ٹیم میں آ رہا ہوں اور سب معاملات ٹھیک ہو گئے اس پہ کل پی سی بی نے کلیریفائی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وسیم خان ملتے رہتے ہیں سید آمید کی بات کر لیں آمید سے میری بھی سوالے سے بات ہوئی ہے کچھ دن پہلے بھی تو آمید کا یہی کہنا ہے کہ میں کنٹری کو رپریزنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں بٹ تھوڑے سے جو اس کی ریزرویشن تھے اس کی وجہ سے وہ رکا ہوا تھا اور بورڈ کا بھی معنی ہے کیونکہ بائیو سکیر ببل کے اندر ہے یہ پلیئر جیسے ہی پاکستان آئیں گے تو او بیسلی مصباح بھی ویلیبل ہوں گے تو ان کی سٹنگ رکھتی جائے گی ہمارے پر اس وقت بلکل مختصر ہے شورٹ ساپکان ملتان سلطانس ورسس کوئیٹا گلیڈیٹرز کون جیتنے جا رہے ہیں ملتان سلطان کا جو کمبینیشن ابھی نظر آ رہا ہے وہ بہت بہتر نظر آ رہا ہے اور یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو مومنٹم گینگ کرتی چلی جا رہی ہے چھیک ہے آپ کی کیا پریڈکشن اب ملتان سلطان کو زیادہ مارکس دوں گا آپ دونوں ہی ملتان سلطان کو زیادہ مارکس دیں گے خیر اب آج پتہ لگے گا کہ کون میٹ جیتا ہے کون ہارتا ہے خیر اسی کے ساتھ ناظرین ہمشو اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ